اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں پرگرام دن بھر اور میں ہوں جنت جمشی اور میں ہوں زشان بشی ناظرین پرگرام کا آغاز کریں گے آج کی سب سے بڑی اور اہم خبر کے ساتھ سپریم کورٹ کا ایک بڑا اور اہم فیصلہ آیا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان نے سنی اتحاد کانسل کی مخصوص نشستوں سے مطالق درخواست پر محفوظ فیصلہ سنا دیا الیکشن کمیشن اور پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کو کل ادم قرار دے دیا اور خواتین اور اقلیتوں کی مخصوص نشستیں پی ٹی آئی کو دینے کا حکم جاری کر دیا چیف جسٹس آف پاکستان کازی فازی ساکی سربراہی میں تیرا رکنی لاج بینچ نے سنی اتحاد کانسل کی مخصوص نشستوں سے مطالق کیس کا فیصلہ سنایا یہ فیصلہ آٹھ کی اکثریت کا فیصلہ ہے جو کہ جسٹس منصور علی شاہ نے تحریر کیا ہے جسٹس منصور علی شاہ نے فیصلہ سناتے ہوئے سنی اتحاد کانسل کی مخصوص نشستوں سے مطالق الیکشن کمیشن اور پشاور ہائی کورٹ کے فیصلوں کو کل ادم قرار دیا اور کہا کہ الیکشن کمیشن کا فیصلہ آئین کے خلاف ہے انتخابی نشان کا نہ ملنا کسی سیاسی جماعت کو انتخابات سے نہیں روکتا پاکستان تحریق انصاف ایک سیاسی جماعت تھی اور ہے جسٹس منصور علی شاہ نے یہ فیصلہ سنایا ہے اور فیصلہ سنانے کے بعد ہم نے دیکھا کہ پاکستان تحریق انصاف کے جو رہنمہ ہیں وہ کافی خوش تھے پاکستان تحریق انصاف کے چیئرمن بیرسٹر گوھر سپریم کورٹ کے باہر آئے اور انہوں نے میڈیا سے بات کی جسٹس منصور علی شاہ نے فیصلہ سنایا آئیے وہ سن لیتے ہیں پاکستان تحریق انصاف کے لیتے ہیں پاکستان تحریق انصاف پی ٹی آئی پاکستان تحریق انصاف پی ٹی آئی پاکستان تحریق انصاف کے لیتے ہیں پاکستان تحریق انصاف کے راپی خوش تھے انہوں نے سپریم کورٹ کے باہر میڈیا سے گپتگو کی اور کہا کہ آج انصاف کی جیت ہوئی مزید کیا کہا آئیے وہ دیکھ لیتے ہیں سپریم کورٹ کے فل کورٹ نے پاکستان تحریق انصاف کے ریزر سیٹوں پہ حق اور انصاف پہ مبنی فیصلہ دیا ہے یہ فیصلہ تاریخ میں یاد رکھا جائے گا اس سے ہمارا حق آخرگار ہمیں مل گیا سپریم کورٹ کے پریکٹیکلی یارہ ججز میں پی ٹی آئی کے حق میں فیصلہ دیا ہے پاکستان کی جبوری تاریخ میں اور سیاسی تاریخ میں ایک یادگار دل ہوگا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ابھی ہمیں عدا میڈیٹ ملا ہے ابھی ہماری جدوجہت ختم نہیں ہوئی اور اس فیصلے پر حکومتی موقف بھی سامنے آ گیا وفاقی وزیر قانون آزم نظیر تاریخ نے پریس کانفرنس کی اور ان کا یہ کہنا تھا کہ اس فیصلے سے کئی سوال اور پیچیدگیاں پیدا ہو گئی ہیں مزید ان کا کیا کہنا تھا وہ بھی دیکھئے کوئی چیلنج نہیں ہے کیونکہ دو سو نو یا دو سو آٹھ عراقین کی ایک سریعت جو ہے وہ آج بھی حکومت کو سپورٹ کر رہی ہے دالتوں کو علچھا کے رکھ دیا گیا سیاسی مقدمات میں اور کئی ڈسیئنز کے حوالے سے بھی مجھے یہ تکلیف ہوتی ہے کہ شاید جو ڈسیئنز ہیں وہ کانسٹیٹیوشنل اور لیگل کنسیڈریشن سے زیادہ پولیٹیکل کنسیڈریشنز پہ آ رہے ہیں اور موجودہ ڈسیئن بھی ہے کسی طرح کا ڈسیئن ہے کہ آئین تو بہت سادہ لفظوں میں لکھا گیا ہے دونوں پروینز میں نے بارہا پڑھی ہیں یہ میٹر میں نے ایک دفعہ آرگیو بھی کیا تھا لیکن جو فیصلہ دیتے ہوئے جو اکثریتی رائے ہیں ان کی جو کنسیڈریشن ہیں وہ شاید سیاسی محول کے حوالے سے زیادہ ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما شرجل انام میمن نے بھی میڈیا سے بات کرتے ہوئے اس فیصلے کو تنقید کا نشانہ بنایا اور ان کا کہنا تھا کہ لادلوں کی حق میں فیصلے آ رہے ہیں جبکہ قانون کے مطابق فیصلے آنے چاہیے جبکہ ایمکی ایم کے رہنما مصطفیٰ قبال نے بھی اس فیصلے کو کافی کرٹیسائز کیا ہے دونوں کا کیا کہنا تھا یہ سن لیتے ہیں اس فیصلے سے آپ کو good to see you کی جھلک بھی بہت نظر آئے گی جو good to see you کسی لادلے پیارے شخص کو کہا گیا تھا اور اس کی بھی طویل ایک ہسٹری ہے آج کے فیصلے نے پشاور ہائے کورٹ کے فیصلے کو بھی بلڈوز کیا گیا یا اس کو سیٹسائیڈ کیا گیا ہے فیصلہ آنے کے بعد نظر یہ آ رہا ہے کہ جو زیادہ زور سے گالی بگ سکتا ہے جو اداروں کی فیملیز کی تضلیل کر سکتا ہے جو قانون کو ہاتھ میں لے سکتا ہے اس کا راج ہے میں سمجھتا ہوں کہ آج کے اس فیصلے سے پاکستان میں آئین قانون جمہوریت اس کو نا تلافی نقصان پہنچا ہے بی ٹی آئی مقصود نشستوں کے حصول کی حق دار ہے پی ٹی آئی اس فیصلے کے پندرہ روز میں اپنے مقصود افراد کے نشستوں کے ناموں کی فیرس دے فیصلے میں کہا گیا ہے کہ پنجاب خبر پختنخور سندھ میں مقصود نشستیں پی ٹی آئی کو دے دی جائیں سپریم کورٹ نے پی ٹی آئی کو پارلیمنٹ اور صبح اسمبلیوں میں بطور پی ٹی آئی قرار دے دیا اور سنی اتحاد کانسل کے اپیلیں مسترد کر دی ہیں دالت نے کہا کہ دیگر اکتالیس امیدوار بھی چودہ دن میں سیچفیکٹ دے سکتے ہیں کہ وہ سنی اتحاد کانسل کے امیدوار تھے سنی اتحاد کانسل آئین کے مطابق مقصود نشستیں نہیں لے سکتی پاکستان تحریکن صاحب بطور سیاسی جماعت قانون اور آئین پر پورا اترتی ہے جسٹس یحیاء آفریدی نے فیصلہ سناتے ہوئے کہا کہ پاکستان تحریکن صاحب بحثیت جماعت مقصود نشستیں حاصل کرنے کی قانونی اور آئینی حق دار ہے قومی اور صوبائی اسمبلیوں کے منتخب عراقین پاکستان تحریکن صاحب کا حمل لیں اور جن امیدواروں نے سجد تکیر دیا ہے وہ پاکستان تحریکن صاحب سے ہیں وہ ایسا ہی رہے گا جبکہ پاکستان تحریکن صاحب کے منتخب امیدواروں کو کسی اور جماعت کا یا آزاد امیدوار قرار نہیں دیا جا سکتا تو یہ بڑا فیصلہ عدالت کی جانب سے سنایا گیا ہے آٹھ پانچ کے تناسب سے یہ فیصلہ سنایا گیا ہے اسی تمام طرح معامل پر بات کرنے کے لیے ہمارے مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں ان کا تعروف آپ سے کروائے چلوں رانا کیسے صاحب موجود ہیں جو کہ سینئے تجزیہ کار ہیں اور ان کے ساتھ ہمیں جوئن کیا ہے افضل خان صاحب نے جو کہ سابق ایڈیشنل سیکسٹری الیکشن کمیشن آف پاکستان ہے آپ دونوں مہمانوں کا بہت شکریہ سب سے پہلے افضل خان صاحب میں آپ کے طرف آنگی آپ اس فیصلے پر کیا تفسرہ کریں گے کیونکہ الیکشن کمیشن کے جو کردار ہے اس پر کافی جو ہے وہ اعتراض اٹھایا گیا اور کہا گیا کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کو الیکشن کمیشن نے غلط طریقے سے تشریح کی جس کی وجہ سے یہ تمام طرح جو معاملہ ہے وہ خراب ہوا آپ اس پر کیا کومنٹ کریں گے اور اس فیصلے کے بارے میں کیا کہیں گے بات یہ ہے کہ یہ بہت خوشکشمنٹی کی بات ہے آج تازہ ہوا کا پہلا جھوکا آیا ہے اس لیے کہ پچھلے دو سال سے جو ملک میں قانون اور آئین کے ساتھ کھلوار کیا گیا بات یہ ہے کہ پاکستان کو بنانا ریپبلک بنانے کی کوشش کی گئی یہ پاکستان میں نام میڈیا کے لیے اب میڈیا میں جتنی پابندیاں رہی ہیں میں نے خوش جنرلزم پڑی بھی ہے اور جنرلزم کی بھی ہے یا الحق کے دور میں بھی ایسی پابندیاں نہیں تھی بہرحال یہ ایک اقتدائی طور پر دیکھیں پاکستان میں پچیس کروڑ عوام ہیں اور پچیس کروڑ عوام کے ووٹ کی اگر ریسپیکٹ نہیں ہے ووٹ کو اگر کاؤنٹ نہیں کیا جاتا میں اسلام آباد میں رہتا ہوں اور اسلام آباد میں آپ بھی شاید آپ تو لاہور سے ہیں لیکن یہاں پہ ہم نے دیکھا اور حاج پی جس کے انیس ہزار ووٹ ہیں اور اس کے مقابلے میں ایک لاکھ انیس ہزار ووٹ والے کو ہارایا اور دوسرے کو جتوایا گیا اور بات یہ ہے کہ یہ جو ریت کے جو گھروندے ہوتے ہیں اور یہ کبھی بھی دیکھو جھوٹ جھوٹ ہوتا ہے وجہ باتل مجھ جانے کے لیے ہوتا ہے اور جھوٹ سے یہ ایسے نہیں ہوتا اور دوسرے کے کہ آپ عوام کو ووٹ کے حق سے محروم کر رہے ہیں یہ کوئی بھی ایکسپٹ نہیں کرے گا اس کی لیجٹیمیسی نہیں ہوتی آپ کے جو دنیا میں دوست بھی ہوتے ہیں دشمن بھی ہوتے ہیں مخالفین بھی ہوتے ہیں لیکن بات یہ ہے کہ لیجٹی لیجٹیمیسی اگر اس میں عوام کی عرضوں کی ریفلیکشن نہیں ہے تو آپ اس طریقے سے کسی کو جتواتے اور ہرواتے ہیں یہ الیکشن کمیشن کا کام نہیں ہے الیکشن کمیشن کبھی بھی بار ماہ کی لادی نہیں ہوتا اگر بار ماہ کی لادی بن جائے تو الیکشن کمیشن کا کردار یقینہ نہیں اس حوالے سے اس پر بہت سے اترازات آئیت کی جاتے رہے ہیں میں واپس آتا ہوں اسی پوائنٹ پر اس کو آگے بڑھائیں گے رانا کیسے صاحب ہی مارسات موجود ہے میں چاہوں گا انہیں بھی شامل گفتگو کر لیں رانا صاحب اب یہ فیصلہ تو آ گیا لیکن وزیر قانون نے پریس کانفرنس کی اور انہوں نے کہا کہ جی بہت سی پیچیتگیاں پیدا ہوئی ہیں انہوں نے ذکر کیا سینٹ الیکشن کے حوالے سے چونکہ ہم نے دیکھا کہ کی پی کی نمائندگی نہیں تھی اس میں انہی مقصود اس نشستوں کی وجہ سے اس کے بعد جب صدارتی الیکشن ہوا تو اس میں بھی یہ تمام در چیزیں جو ہے وہ سامنے آئیں تو اب یہ کیسے آگے بڑھائے جائے گا میکنزم اب اس کا کیا ہوگا کس طرح سے یہ معاملات حل ہوں گے دیکھئے پہلی بات تو یہ ہے کہ آج کی اس ججمنٹ کے اوپر جو آپ نے حوالہ دیا وزیر قانون کی پریس کانفرنس کا کہ جی آج بہت پیچیدیاں پیدا ہوئی ہیں تو میں اس پہ یہ کومنٹ ضرور کروں گا کہ اگر ایک غلطی کی بنیاد پر بہت ساری غلطیاں پیدا ہو جائیں تو یہ نہیں ہوگا کہ ان غلطیوں کو تسلیم کر لیا جائے پہلی بات تو یہ ہے کہ لاؤ میں کوئی ایسی گنجائش نہیں ہے کہ اگر ایک شخص نے قتل کر دیا تو دوسرے نے بھی دو قتل کر دیا تو دونوں کو جو اگر پہلے کو ماف کر دیا تو دوسرے کو بھی ماف کر دیا جائے ایسا نہیں ہوتا بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ پاکستان میں آئین کے ساتھ اور جمہوریت کے ساتھ جو کھلوار ہوتا رہا اور ہو رہا ہے یہی ہماری تباہی کا سبب ہے آپ دیکھئے کہ آج پاکستان میں پولٹیکل پولورائزیشن ہے پاکستان میں جو ایکنومک سیچوئیشن ہے وہ آپ سب کے سامنے ہے ہر دوسرے روز تیسرے روز ہمیں یہی سننے کو ملتا ہے کہ پاکستان بینکرپسی کی دھانے پہ پہنچکا ہوا ہے اور ہم نے بچا لیا اور یہ معاملہ چل رہے ہیں آپ کی جو صورتحال ہے تمام حوالوں سے وہ کوئی قابل ستائش نہیں ہے تو دیکھنا یہ ہے کہ اگر یہ پیچیدگیاں پیدا ہوئی ہیں تو اس کا ذمہ دار کون ہے بلکل یہ میں مانتا ہوں کہ آج کی یہ ججمنٹ بڑی ایک لینڈ مارک ججمنٹ ہے اس نے بہت سارے سوالات بھی اٹھائے ہیں جن کے جواب ہمیں حاصل کرنے ہیں اور ہمیں یہ بھی سوچنا ہے سول سرچنگ کرنی ہے کہ پاکستان میں ایسا کیوں ہوتا ہے اور کیوں ہوتا آیا اور ابھی کیا ہم صدرنے کو تیار ہیں یا نہیں اگر ہم صدرنے کو تیار نہیں ہیں تو پھر تو میرا خیال ہے کہ انہا لیلہ و انہا لہ راجعہ ان پر دینا چاہیے کہ اب ہم ہمارے لیے بہتری کے کوئی امکانات نہیں ہیں یہ سب سے بڑا سوال ہے پلکل سر غلطیوں سے تو سیکھنا چاہیے سر میں آپ کے طرف دوبارہ آنگی عفضل خان صاحب میں آپ سے یہ سوال کرنا چاہ رہی ہوں کہ جو قانونی ماہرین ہیں عشتر صاحب صاحب نے جب سنو نیو سے گفتگو کی تو گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ سپریم کورٹ کا کام تھا کہ وہ تشریح کرتا لیکن سپریم کورٹ نے ری رائٹ کر دیا ہے جبکہ آئین القانون کے مطابق فیصلہ ہونا چاہیے تھا بلکہ یہ فیصلہ انوویٹی فیصلہ جسے مزید کامپیکیشنز ہو سکتی ہیں اس پر آپ کیا کہیں گے ان لوگوں کے لیے ہے جنہوں نے ہاؤس آف کارڈ بنایا ہے ہاؤس آف کارڈ کبھی بھی وہ مستقل ہوئی نہیں سکتا ہوا اس کو آتی ہے گرا دیتی ہے ریت کے گن ہوں دے قائم نہیں رہتے جو جھوٹ کے اوپر بنائے ہوئے مہل ہے وہ انہوں نے ان کے لیے کمپیکیشن پیدا ہو گئی اور اللہ تعالیٰ نے غیب سے سبب پیدا کیا حلانکہ ساری جو دنیاوی یا زمینی جو طاقتور حلقے ہیں جو اشرافیہ ہے جو الیٹ ہے جس نے کیپچر کیا ہوا ہے وہ سارے تو آپ کو رات تک یہ فیصلہ آج سے ایک ہفتہ پہلے کیوں نہیں ہو سک رہا تھا یہی کوشش ہو رہی تھی کہ کسی کو خریدا جائے کسی کو بیچا جائے اللہ تعالیٰ اس ہارٹ سٹیڈنگ سے پاکستان کی حاصلہ چھڑائے اور ہم ان سپریم کورٹ کے ججز کو سلام کرتے ہیں اور ان تمام ججز کو جو حق پہ فیصلہ کرتے ہیں اور یاد رکھیں عفضل صاحب آپ چونکہ الیکشن کمیشن سے وابستہ رہے ہیں میں جو ہے اس بارے میں رہنمائی چاہوں گا آپ کی کہ اس فیصلے میں کہا گیا کہ جو منتخب ارکان ہیں وہ حلف نامہ جمع کروائیں کہ وہ پی ٹی آئی میں شامل ہو رہے ہیں حالانکہ ان تمام ارکان نے پہلے حلف نامہ یہ دیا تھا کہ یہ سنی اتحاد کانسل میں شامل ہو رہے ہیں بازابتہ طور پر اب جب نئے حلف نامے آئیں گے تو وہ پرانا حلف نامہ اس کا کیا ہوگا پھر اسے ایک میں آپ سے ارز کروں کہ ٹوینٹی تھرٹین کا الیکشن بھی ہوا تھا اور اس میں بھی دھاندی ہوئی تھی اس سے بہت کم دھاندی ہوئی تھی اس میں دسکریٹلی کانت کیا گیا تھا اس میں تو ریزلٹ ہی الٹے کیے گئے کہ جیتنے والے کے ووٹ ہارنے والے کو دے دیئے گئے اور ہارنے والے کے ووٹ جیتنے والے کو دے دیئے گئے اس کے بعد پھر ٹریبیونل بھی انہوں نے کہا گیا ہم ووٹ ٹریبیونل بنائیں گے جس میں ہم اپنے مرضی کی ججز کو لے کر آئیں گے اور اس وقت انہوں نے جو کردار ادا کیا وہ تو بڑا اس کو تعدیب نہیں کی جا سکتی اور بڑا انہوں نے اپنے ذات کے ساتھ ظلم کیا اس لیے کہ جو عادل جج ہوتا ہے وہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے عرص کے سائے میں رہتا ہے اور جو ظالم جج ہوگا وہ کہاں پہ ہوگا وہ ہم نے دیکھا ہے ملک قیوم کا حال دیکھا ہے ہم نے انوار الحق کا ہم نے دیکھا مولی مصطاف کو دیکھا یاد رکھے کہ یہ حج یہ جو عدل و انصاف ہے نا فقط حشر پہ موقوف نہیں زندگی خود بھی گناہوں کی سزا دیتی ہے اور اللہ کی قسم میں نے آج تک کسی ظالم کو پنپتے ہوئے نہیں دیکھا اور کسی عادل کو خراب ہوتے ہوئے نہیں دیکھا اللہ تعالیٰ نے جن ججویس کو حق پہ کھڑا رہنے کی توفیق کی ہے انہوں نے تو اپنے ساتھ بہتری کی ہے اور جن لوگوں نے سینیٹر چھپ لے لی پیسے لے لی یا پیت لے لی یہ کتنی زندگی رہ گئی ہے جب ساٹھ پیسٹ ساٹھ کی عمر میں آدمی پہنچ جاتا ہے تو اس کے بعد تو وہ صرف زندہ رہتا ہے بونس کے اوپر اور وہ بونس کسی بات اور اس کو جتنا پھر طبیل کیا جائے اس طرح کی سوچ اگر ہمارے جیسے بریگیڈیر امتیاز بریگیڈیر بلہ کو آپ نے دیکھا وہ ایک وقت میں بہت بڑی سپر پاور تھی اور کل پرسو جب میں نے اسے دیکھا گیا جو بندوں نے ہاتھوں سے اس کو پکڑا ہوا تھا جیسے وہ حقیقتا میں اس کو پسند نہیں کرتا جو لوگ آئین اور قانون اور خدا اور رسول کے راستے سے بٹک جاتے ہیں اپنے بچوں کو حرام کھلاتے ہیں تو ان کے اندر زہر بھر جاتا ہے اور وہی بچے انہی کو قتل کرتے ہیں یا انہی کو زلیل کرتے ہیں اور یہ ہمارے لئے دیدہ عبرت ہوتی ہے روح کی سکی کھا کے حلال پہ جن لوگوں نے پالے ہوتے ہیں بچے وہ ان کو آنکھوں پہ سر آنکھوں پہ یقیناً یہ تمام تر چیزیں پوزیٹیف چیزیں اگر ہمارے حکمران اور منتخب نمائندے بھی سوچنا شروع کرتے ہیں تو یقیناً بہتری کے جانب صورتحال چلی جائے رانا کیسے صاحب یہی سوال آپ کی جانب بھی لے کے آنا چاہوں گا حلف نامیں دوبارہ سے داخل کروائے جائیں گے کیا الیکشن ایکٹ میں کوئی ایسی چیز موجود ہے کہ ایک اگر کوئی شخص منتخب ہوتا ہے اور کسی ایک پارٹی کے ساتھ اس کے افیلییشن ہے وہ دوبارہ کچھ حرسے کے بعد چلا جاتا ہے دوسری پارٹی میں اور وہاں کا حلف نامہ جمع کروا دیتا ہے آئین قانون کیا کہتا ہے اس بارے میں دیکھئے یہ پھر اگر اگر ایک کوئیسٹن آف سپریم کورٹ آف پاکستان نے تو آج ایک ججمنٹ دے دی ہے کہ ایسا ہونا ہے اور پاکستان تحریک انصاف کو جو ہے یہ سیٹیں ملنی ہیں جو ریزرف سیٹس ہیں جو دیگر جماعتوں کو چلی گئی تھی اور ہائی کورٹ الیکشن کمیشن کا جو فیصلہ تھا انہوں نے اس کو سیٹ ایسائٹ کر دیا اب یہ پھر تشریف پہ آ جائے گا تشریف کی بات آگے بڑھاتے ہوئے میں یہ ضرور کہوں گا کہ آج سپریم کورٹ کی اس ججمنٹ نے الیکشن کمیشن کو ایکسپوز کر دیا کہ وہ ایک پارٹیزن الیکشن کمیشن تھا اور ہے اور دو یو تنک کہ یہ آئندہ بھی اگر کوئی فیصلہ ہوگا تو وہ اس کو اسی طرح لے کے چلیں گے جس طرح ماضی میں تھا یا اس کو تبدیل کریں گے تو ابھی تک جو معروضی حالات ہیں وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان جو ہے آئی تنک دس ججمنٹ is the last nail in the coffin آف دس الیکشن کمیشن جس نے سپریم کورٹ آف پاکستان کی جو ججمنٹ ہے یا جو فیصلہ تھا جو قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے خود دیا تھا اس کو مس ریڈ کیا اب آپ یہ دیکھئے کہ یہ مس انٹرپیٹیشن جو ہے رونگ انٹرپیٹیشن جو ہے انڈ رونگ ایکزیکیوشن جو ہے آف دیٹ ججمنٹ آف دیپرائیون آف پولٹیکل پارٹی آف اس کانسٹیوشن آف دیٹیشن کی جانب سے ایک بیان سامنے آیا ہے وہ میں کوٹ کر دیتی ہوں انہوں نے کہا ہے کہ الیکشن کمیشن نے کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ پاکستان تحریک انصاف ایک سیاسی جماعت نہیں ہے آپ اس پر کیا کومنٹ کریں گے اگر الیکشن کمیشن نے پاکستان تحریک انصاف کو سیاسی جماعت نہیں سمجھا تو آزاد امیدوار کیوں ٹکلیر کیا ان کے امیدواروں کو اگزیکلی اب آپ دیکھئے کہ اگر انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کو ایک دیولی اسٹیبلشٹ پولٹیکل پارٹی ایکسپٹ کیا ہوتا تو پھر یہ ریزرف سیٹس والا معاملہ آج ہمارے سامنے درپیش نہ ہوتا اور یہ ریزرف سیٹس جو ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کے پاس جا چکی ہوتی چنانچہ یہ فیصلہ جو ہوا یہ الیکشن کمیشن کی کوتاہی غلطی اور آئی وڈ سے دا بلنڈر آف ٹوئنٹی فارس سینچری ان پاکستان بلکہ سر اور عدالت کی جانت سے بھی آج کہا گیا ہے کہ جو عدالتی فیصلہ تھا اس کی تشریح الیکشن کمیشن نے غلط کی ہمارے ساتھ عفضل خان صاحب موجود تھے اور سینہ تجزیہ کار رانا کیسر صاحب موضوع کے امانوں کا بہت شکلیا دن بھر میں اب آگے بڑھتے ہیں اور کچھ موسم کی بات کر لیتے ہیں کہ اسلامباد فیصلہباد لاہور سمیت ملک کے مختلف حیصوں میں موسلادھار بارش ہوئی ہے راولپنڈی حسن عبدال اور ٹیکسلا میں تیز بارش اور ہلکی یالہ بارش سے موسم میں خون کیا گئی ہے باغوں کے شہر لاہور میں بھی مونسون کا طفانی سپیل جاری ہے بارش سے نشبی علاقے میں پانی جمع ہو گیا اور شہر طلاف کا منظر پیش کرنے لگا ملک میں موسمیات ملک کے مختلف علاقوں میں آئندہ تین روز تک موسلادھار بارش کی پیش کوئی کی گئی ہے لاہور کی صورتحال اگر ہم مزید بات کریں تو ویلرنگ انڈیوز ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے جان لیتے ہیں کہ کیا صورتحال ہے ویلرنگ بتائے گا آپ لاہور کے کس علاقے میں موجود ہیں بارش کے بعد کیا مناظر دیکھ رہی ہیں آپ جی جیسا کہ شہر لاہور میں صبح سے بارش ہو رہی ہے اور صبح چھے بجے کی بارش جی وہ توفانی بارش تھی جو کہ ابھی تک جاری ہے ابھی بھی لاہور کے مختلف علاقوں میں دیکھا جا سکتے ہیں کہ کہیں ہلکی بارش پہ ہو رہی ہے بوندہ باندی پہ ہو رہی ہے اس وقت میں تاجپورہ کے علاقہ میں موجود ہوں تو ایک گھر کے اندر چلتے ہیں ان سے جانتے ہیں کہ ان کو کیا مشکلات ہے سارا ہی فنیچر خراب ہو گیا تھا بیڈ تک ڈریسنگ تک سب گل گیا لماریاں کچھن کی ساری نیچر تک ساری خراب ہو گئی تھی پہلو تو سب کچھ خراب ہو گیا تھا آپ تو یہ آگے تھوڑی بندیاں باندھی ہوئی ہیں تو اس وضعہ تو تھوڑی سی بچے گئی ہیں ورنسل کہنا چاہیں گے آپ حکومت کو جن کو آپ نے ووٹ ڈالا اس کے بعد سے کہنا چاہیں گے کہ ہمارے ووٹ کی کیا قدر ڈالی ہے جی بتائیے کہ کہاں تک پانی گیا آپ کے گھر کے اندر پورے گھر میں گیا آپ خود دیکھ لیں آپ کو سارا کچھ خود نظر آ رہا ہے اور یہ ایک دفعہ کا نہیں ہر دفعہ کی بارش کا یہی معمول بن گیا ذرا سے بھی بارش ہوتی ہے میں کہنی ہمارا یہ اسی طرح گھروں میں پانی سمان فرنیچر سارا کچھ برباد ہو جاتا ہے لیکن کوئی سنوائی کوئی حکمرانوں کو کوئی فکر نہیں ہے کمہ سے ہی درخواست کی جا رہی ہے کہ واسا کی ٹیم جو ہے وہ کام تو کرتی ہوئی نظر ضرور آ رہی ہے لیکن جو تازپورا کے علاقے جہاں پر بارش بھی سب سے زیادہ ہوئی ہے تو سب سے زیادہ پروریٹی ہے وہ اس علاقے کو دینے چاہیے کہ یہاں پر جل سے جل پانی نکالا جا سکے تاکہ شہریوں کے جو مشکلات ہیں وہ ختم ہو سکے تو ٹھیک ہے ویلورنگ اینڈریوز تازپورا کے علاقے میں موجود تھی تو آپ نے دیکھا کہ گھروں میں پانی داخل ہو چکا ہے انتظامی طور پر کیا صورتحال ہے اور لہور کی انتظامیہ کی جانب سے کس طرح سے جو ہے نکاسی کا عمل جاری ہے محمد لکمان ہمارے نمائندے جو ہیں وہ اس وقت کمیشنر لہور رافیہ حیدر کے ساتھ موجود ہے ان سے جانتے ہیں کہ کیا انتظامات کیے گئے ہیں لکمان بتائیے گا اس بارے میں یہ ساون کا باقاعدہ آگاز تو کال تیرہ جولائی سے ہوگا لیکن اس سے پہلے ہی لاہور سمیش مال مسئلی کے پنجاب میں ساون والی کیفیت پیدا ہو چکی ہے اس بارش کی وجہ سے جو سورتال پیدا ہوئی ہے اس پر قابو پانے کے لیے زلی حکومت کیا کر رہی ہے اس بارے میں بات کہتے ہیں میرے ساتھ ڈیپٹی کمیشنر لاہور رافیہ حیدر موجود ہیں ان سے پوچھتے ہیں آپ کے سامنے ٹیمز جو ہیں وہ مکمل طور پر ایکٹیو ہیں ہماری نڈیو ایم سی کی ٹیمز واسا کی ٹیمز مشینری ان کے پولی فال ہے ڈیسپوزل سسٹم سارے کسارے جو ہے وہ آپریشنل ہیں ہم بھی ان کو ساتھ ساتھ فیلڈ میں مانیٹر کر رہے ہیں اور ان کو دیکھ رہے ہیں کہ کہاں کہاں انشوز آرہ ہیں جہاں پر کوئی اور فسلیٹیشن ریکوائید ہے وہ در بھی ہم اسسٹ کروا رہے ہیں لوگوں سے میری ضرور دوزارش ہوگی کہ اپنا غیر ضروری سفر جو ہے اس سے ذرا اجتناب کرے اور بچوں کو بارش کے پانے میں کھیلنے سے بھی روکیں کیونکہ دیفنیٹی الیکٹرسٹی کنسرنز بھی ہوتی ہیں جیسے کہ بشرافیہ حیدر کہہ رہی ہیں کہ پوری طرح تیاری ہے ذراعی حکومت کی کہ جو لوگوں کو مشکلات آرہی ہیں پانی کٹھا ہونے کی وجہ سے اس کو دور کیا جائے لیکن ساتھ ہی انہوں نے ایک اپیل بھی کی ہے عوام سے کہ عوام گیز روڑی سفر سے جو اعتراض کریں اور جو بجلی کی تاریں ہیں یا دیگر ایسا انفرلٹرکچر جس سے الیکٹرو کیشن ہو سکتی ہے اس سے دور رہیں جی انتظامی لحاظ سے بھی صورتحال بہتر کرنے کی کوشش کی جاری ہے زینب شہباز بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں لاہور سے زینب بتائی کا آپ کس مقام پر موجود ہیں لاہور میں کیا صورتحال ہے مناظر کیا ہیں اس وقت شہر کے جی پر کل دیکھیں صبح صحیح کیونکہ بارش کا سلسلہ جاری ہے وقت میں وقت سے اور اس وقت میں تاجپورا کے علاقے میں موجود ہوں کیونکہ سب سے زیادہ یہاں پر ریکارڈ بارش کی گئی ہے تین سو پندرہ میلی میٹر تو یہاں کی صورتحال تھوڑی سی زیادہ خراب ہے کیونکہ یہاں پر جو آس پاس مقامی لوگ ہیں ان کے گھروں میں پانی داخل ہو چکا ہے اس وقت میں مین ان کے چوک میں موجود ہوں ابھی بھی آپ دیکھ سکتے ہوں گے میرے پیچھے جو ہے وہ پانی موجود ہیں جو واسا کی گاڑیاں ہیں آپ کے نکاس کے لیے جو ہے وہ یہاں پر موجود تو ہیں ہی لیکن مکمل طور پر ابھی بھی پانی یہاں سے نکالا نہیں جا سکا جس کی وجہ سے یہاں پر مقامی لوگوں کو شہریوں کو کافی مشکلات کا سامنا آ رہا ہے گھروں میں پانی داخل ہو گیا ہے جس کی وجہ سے جو فرنیچر ہے وہ کافی زیادہ خراب ہوا ہے گھر والوں کو مشکلات کا سامنا کرنا بڑا ہے چھوٹ چھوٹے بچے ہیں جو کہ یہاں پر اس وقت پانی میں کھیل بھی رہے ہیں لیکن مکمل طور پر انتظامیہ اپنی پوری کوشش تو کر رہی ہے کہ مکمل طور پر یہاں سے پانی کو نکالا جا سکے لیکن چونکہ وقفے وقفے سے پارش کا سلسلہ جا رہی ہے تو اس طرح سے جو ہے وہ جو انتظامات ہیں وہ عمل درامت نہیں بھی ہو پا رہے ہیں اس وقت بھی فرنٹی ہمائیں چل رہی ہیں ہلکی بوندہ باندی بھی ہے یہاں پر تو اس طرح سے صورتحال تھوڑی جی اور بھی جو ہے وہ گمبیر ہوتی جا رہی ہے یہاں پر چونکہ پانی بہت زیادہ موجود ہے کوشش ہی کی جا رہی ہے کہ پانی نکال لیا جائے نہ صرف لاہور کی یہ تاجپورا میں بلکہ لاہور کے جو مختلف علاقے ہیں وہاں پر بھی پانی بہت زیادہ جوا ہو گیا تھا جس کے بعد وہاں پر بھی آبے نکاس کا عمل تو پورا کر لیا گیا ہے لیکن فی الحال جو کہ میں تاجپورا کے ادھر مین چونک میں موجود ہو یہاں پر مکمل طور پر جو پانی ہے ان کو نہیں نکالا جا سکا مکمل طور پر پانی کو نہیں نکالا جا سکا جبکہ زینب جیسا کہ آپ نے کہا کہ وہاں پر مکمل طور پر پانی نہیں نکالا جا سکا انتظامیہ کتنی متحرک نظر آ رہی ہے کیونکہ وزیرالہ پنجاب مریم نواز صاحبہ نے تو اس حوالے سے احکامات صادر کیے تھے تو میدان میں گراؤنڈ میں اس وقت کیا صورتحال ہے انتظامیہ کی جہاں تک بات کر رہے ہیں تو وہ تو اپنی برپور کوششیں کرتی بھی نظر آ ہی رہی ہے یہاں پر جو ہے وہ واسا کی چار سے پانچ گاڑیاں جو ہیں وہ پانی نکالنے کے لیے موجود ہیں لیکن اس طرح سے جو ہے اگر دیکھیں تو اس پہ عمل درامت نہیں ہو پا رہا ہے یہاں پہ پانی اقتحال موجود ہے زینب سرباز ہمارے ساتھ ہی رہیے گا آپ میں میں بتا رہی ہیں موسم کا احبار کیا انتظامات ہو رہے ہیں اس حوالے سے اپ ڈیٹ کیا جانتے ہیں کہ یہ طوفانی سپیل کب تک جاری رہے گا چیف میٹرالوجز سردار سرفراز صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے انہیں بھی شاملے گپتگو کر لیتے ہیں بہت شکریہ پرگرام میں آنے کے لیے آسر کہیے گا آپ یہ طوفانی سپیل کب تک جاری رہے گا اور کتنی مزید بارشیں ہو سکتی ہیں دیکھیں جی سپیل جو چل رہے ہیں یہ اگلے دو دن تک ہے یعنی چودہ تک آج تو بارہ جھلائی ہے تو چودہ تک ہے خاص کر آج اور کل زیادہ ہے تو اس میں ظاہر ہے جو چل رہے ہیں اس میں تو وقفہ آئے گا آگے لیکن رات گے کل صبح یہ پھر ہو سکتا ہے اور اسی طرح سے پرسوں تک ہے اس کے بعد پھر اس میں مطلب یہ جو شدت کی بارش ہے اس میں کمی آ جائے کہ خاصی اور اگلے دو تین دن تو کوئی اتنا بہت سگنیفکنٹ سپیل نہیں ہوگا پھر خاص کر چودہ کی دوپیر کے بعد کہہ لیں آپ سولہ تک ٹھیک ہے ابھی یہ دو تین دن سپیل چلے گا اس بارے میں آگاہ کرے تھے سردار صرف راز شیف میٹالوجیز بہت شکریہ آپ کا زینب شہباز لاہور سے ہمارے ساتھ موجود کی علاقے سے اپڈیٹ کری تھی زینب آپ کا بھی بہت شکریہ لاہور کے بعد اب کچھ فیصلہ باد کی بات کر لیتے ہیں یہاں پر بھی حالات کچھ مختلف نہیں ہیں موسلہ دھار بارش ہوئی ہے جس کے بعد نشے بھی علاقوں میں پانی جمع ہو گیا ہے تازہ تلین صورتحال کیا ہے یہ جانیں گے بیورو چیف شہروز عباد ہمارے ساتھ موجود ہیں شہروز بتائے گا فیصلہ باد کے مختلف علاقوں میں بارش کے بعد کیا صورتحال ہے جی فیصلہ باد میں ہونے والی موسلہ دھار بارش نے جلتھل ایک کر دیا ہے ہر طرف پانی ہی پانی ہے بارش سے گرمی کا زور ٹوب گیا ہے اور جو درجہ حرارت ہے اس میں نمائیہ کمی ہوئی ہے شدید حفظہ آج سارا دن لیکن اس شدید بارش کے بعد فیصلہ باد کا موسم پوش بوار ہو گیا ہے لیکن اس شدید بارش سے جو نشے بھی علاقے ہیں فیصلہ باد کے وہ مکمل طور پر ڈوب گئے ہیں میں اس وقت بوش علاقے سوسہ روڈ پر موجود ہوں آپ کے دیکھ رہے ہیں کہ تمام جو سڑکیں ہیں وہ ڈوب چکی ہیں اور متعدد جو علاقے فیصلہ باد کے ہیں وہاں پر پانی ہی پانی ہے یہ ساری صورتحال صرف مدینہ ٹون کے علاقے میں نہیں ہے مشات آباد کا علاقہ ہے اس کے علاوہ عبداللہ بور کا علاقہ ہے جڑا مالا روڈ کی بات کر لیں گل سوشہ کلونی اور دیگر علاقوں میں یہ ساری صورتحال ہے کہ پانی جمع ہو چکا ہے اور نشیب علاقے مکمل طور پر پانی میں ڈوبے ہوئے ہیں یقینا یہ جو بارش ہے اس سے گرمی کا تو زور ٹوکا ہے لیکن اس وقت جو شہری ہیں ان کو اب اس پانی کے جمع ہونے اور لائٹ جانے کی وجہ سے بھی مسائل کا سامنا کرنا پڑا ہے تو شہروز عباد ہمیں فیصلہ باد کی صورتحال کے حوالے سے آگاہ کر رہے تھے فیصلہ باد میں بھی طوفانی بارش ہوئی ہے جس کے بعد انتظامیہ متحرک ہے شہروز عباد آپ کا بہت شکریہ آپ کو ویلکم کہتے ہیں سیکیورٹی صورتحال کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں پاکستان کی سیکیورٹی فورسز نے تین ماہ کے دوران سات ہزار سے زائد آپریشن میں ایک سو اکیاسی دہشتگردوں کو جہنم باصل کر دیا پاکستان کی دہشتگردی کے خلاف موثر کاربائیاں اور اس کے نتیجے میں دی جانے والی قربانیوں سے دنیا باقو بھی واقف ہے پاکستان نے ہمیشہ خطے میں امن و امان کو فروغ دینے میں اپنا کردار ادا کیا اور آئندہ بھی کرتا رہے گا پاکستان کو سرد پار دشمن خوتوں سے کئی خطرات لاحق ہیں جن میں افغانستان سے ہونے والی دہشتگردانہ کاربائیاں سر پہرست ہیں افغانستان میں ٹی ٹی پی کی مضبوط پناہ گاہوں نے پاکستان کو دہشتگردی کی نئی لپیٹ میں لے لیا اور پاکستان کے بار بار متنبع کرنے کے باوجود افغان اوبوری حکومت نے سرد پار دہشتگردانہ کاربائیوں کا کوئی نوٹس ابھی تک نہیں لیا گزشتہ کچھ عرصے میں افغانستان کے جانب سے دہشتگردانہ کاربائیوں میں سیکیورٹی فورسز کے جوانوں اور معصوم عوام کی بڑی تعداد شہید ہو چکی ہے شواہی سے یہ ثابت ہوا ہے کہ پاکستان میں ہونے والی زیادہ تر دہشتگردانہ کاربائیوں کے تانے بانے آخر کار افغانستان سے ہی جاملتے ہیں سیکیورٹی فورسز نے اپریل دوہزار چوبیس میں تیس سے زائد دہشتگرد جہنم واصل کیے جن میں زیادہ تر کا تعلق ٹی ٹی پی اور افغانستان میں پنپنے والی دیگر دہشتگرد تنظیموں سے تھا کے پی اور بلوچستان میں اپریل سے جون کے دوران سیکیورٹی فورسز کی جانب سے سات ہزار پانچ سو آپریشنز کیے گئے جس میں ایک سو اکیاسی دہشتگرد جہنم واصل ہوئے بلوچستان اور کے پی میں سیکیورٹی فورسز کے ہاتھوں ہلاک ہونے والی دہشتگردوں کا تعلق ٹی ٹی پی اور آئی ایس کے پی سے تھا اسی بارے میں بات کرنے کے لئے ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر دفاع ترجعہ کار برگیڈے ریٹائر بکار خان صاحب برگیڈے صاحب بہت شکریہ آپ جو دہشتگردی کے خلاف جنگ میں پاک فوج کے جوانوں کی قربانیاں ہیں یقیناً لاکے تحسین ہیں شہری بھی اس سے متاثر ہو رہے ہیں لیکن یہ تمام تر چیزیں جو ہے وہ افغان سرزمین سے آپریٹ ہوتی ہیں چاہے اس میں بھارت ملوث ہو بھارت جس طرح سے بھی چاہے وہ فانانسنگ کر رہا ہے یا اس کا جو بھی سپورٹ ہے یہ تمام تر چیزیں وہاں سے ہوتی ہیں اب جو اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں یا جو عظم استحکام آپریشن ہونے کے لیے جا رہا ہے کس طرح سے آپ اس کو جو ہے وہ دیکھتے ہیں اور کترہ یہ سودمن ثابت ہو سکتا ہے جو خارجہ لیول پہ زیادہ اثر نہیں ہوا پھر ایک ریجنل فریم ورک ہے چاہے وہ جساں بھی دوہا میں ملاقات ہوئی جس میں ہمارے انبیسٹر کے گھات جو ہے وہاں پہ کھانا بھی دیا گیا اور وہاں پہ پاتچیت میں چیزیں شیئر کی گئی پھر اسی طرح کی ریجنل فارمیٹ موسکو فارمیٹ ہے جس میں لاسٹیئر میٹنگ بھی تمام ریجنل کنٹریز اگرانستان امفرسائز کیا کہ آپ تیزم کی فیکٹریاں بند کریں اور اس طریقے سے بھی یون نو کے یونائٹی نیشنز کے فورمز ہیں تو آئی ٹھنگ اس میں تھوڑا اگریسیب فارن پالیسی کی بھی ضرورت ہے کہ چیزوں کو اس طریقے سے پریسرائز کر کے وہاں طالبان کو باور کرائے جائے کہ وہ اس سے پیچھے اٹیں باقی جو عدم استقام ہے اس کا اگر آپ دیکھیں اوبجیکٹر بڑے کلیر ہے انٹیلیانس بیس آپریشن انشاءاللہ چلتے رہیں گے ڈپلومیسی کو دوبارہ اگریسیب ڈپلومیسی پہ زور دیا گیا ہے کہ اپنا کیس جو ہے وہ رینل بائیلیٹرل اور انٹرنیشنل لیول پہ لڑا جائے اور پھر ہے اونرشپ بائی پلیٹیکل لیڈرشپ چاہے وہ حصوبوں کی ہے چاہے فیٹل گورنمنٹ کی ہے بیلدنگ ہے ملٹی ڈیمیشنل اپروچ ہے اس میں ہم نے یہ بھی خیار رکھنا ہے کہ عوام زفر نہ کریں لیکن نوان طالبان کو کنوانس کرنے کے لیے یہ ساری چیز ساتھ تھا اس سائیڈ ہو یا پرلی سائیڈ ہو اس کو استعمال کیا جائے گا جہاں جہاں ایوڈیف ہوگا برگیڈی صاحب سیاسی کردار کو آپ کے سرح سے دیکھ رہے ہیں اس تمام طرح معاملے میں یہ سب سے کرٹیکل وہی ہے جو آپ نے دیکھا کہ ایک گیپ کریئٹ ہو رہا ہے اور اس کی مٹی فیریز ریزنز ہیں اور اس میں جو پرسیپشن میں گیپ ہے جو فوج لڑڑی آج بھی کچھ شہدہ کے جو پیرنٹس تھے ان کے ساتھ یہ پروگرام میں میں تھا اور وہ بہت زیادہ پین میں تھے کہ ایک طرف اتنی قربانیاں ہیں اور دوسری طرف جو ہے تھوڑا اپتھی ہے بلکہ آپ نے دیکھا کہ ایک فیکشن نے تو ایون وینڈلائز کیا شہدہ کے مانومنٹس وہ چیز نہیں ہونی چاہیے اس کو یہ ٹریٹ کرنی کی ضرورت ہے پریٹیکل آنرشپ کا یہ ہوتا ہے کہ آپ پھر جو چاہے وہ سیول گروکسی ہے یا پریٹیکل ڈیٹرشپ ہے لائک گورنرز ہیں یا چیپ منسٹرز ہیں صوبوں کے وہ اس چیز کو اون کریں یہ جو ڈینائل کا ہے کہ آپ جو ہے مینلی گورنمنٹ کے ساتھ ہوئے لیکن دل اس کے ساتھ نہیں ہے آپ کا یا اس طرح پوری اگر آپ آنرشپ نہیں لیتے اس کا پھر جو اوورال ایفٹ ہے اس پر نقصان ہوتا ہے تو میرے خانہ میں دونوں بڑے جو ہمارے فرنٹ لائن کے صوبے ہیں چاہے بلوچستان ہے چاہے کے پی ہے ان کی پریٹیکل ڈیٹرشپ کی آنرشپ بڑی ضروری ہے اور پھر فیٹرل لیول پہ انٹریئر منسٹری ہے پرائم منسٹرز آفیس ہے اسی طریقے سے جو لائن فورسمنٹ کے ادارے ہیں فیٹرل لیول کے انٹریجنس ایجنسیز ہیں تو وہ بہت بہتر طریقے سے کام کر سکتی ہیں اسی طریقے سے لیگل فریم ورک جو ہے اس کو پروپ کرنے کی ضرورت ہے بھارت کی میں مثال دوں گا کہ جو ڈسٹرپڈ ایریاز ہیں یا جہاں پہ انسٹرجنسیز ہیں وہاں سپیشل لائز ہیں اس میں کافی لیوریج ہے لا انفورسمنٹ اور میریٹری کو کہ وہ کھل کے پھر آپریشن بھی کرتے ہیں اور وہ سٹیبلائز کرتے ہیں نورت ایسٹ میں اکوپائیٹ کشمیر میں بھارت نے سپیشل لائز جو ہے اپس پر ورہ لگائے ہوئے تو دالتوں میں کافی ریلیف مل جاتا ہے آپ نے دیکھا کہ اس میں چھوڑ دیے جاتے ہیں جو عظم استحقام کے طرف ایمپلیمنٹ ہونی ہے ویسے الام کریئٹ کیے گیا انفورچنیٹلی کے خدا نخواستہ بہت بڑا اپنٹ ہے پاکستان کے دشمن کبھی بھی پاکستان کی بہتری نہیں دیکھ سکتے اور انہیں کی جانب سے یہ پروپاگینڈا کیا گیا بہت شکیہ برگیڈے ریٹائر بکار خان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور اس بارے میں بات کر رہے تھے ناظرین پرگرام میں آگے بڑھتے ہیں اور سندھ کے شہر سکھر کی ہم بات کریں گے کہ وہاں پر منشیات کا جو ہے وہ گڑھ بن چکا ہے وہاں پر کیا صورتی حال ہے لیکن ایک بریک کے بعد ساتھ رہی ہے بریک کے بعد آپ کو ویلکم کہتے ہیں ہم بات کر رہے تھے کہ سندھ کا شہر سکھر منشیات کا گڑھ بن چکا ہے ڈی آئی جی آفیس سے دو سے تین کلومیٹر کی دوری پر سریاب آئیس شراب اور دیگر منشیات کی اقسام پر روخت ہو رہی ہیں اسے بارے میں مزید بات کر لیتے ہیں سکھر سے بہادر علی ہمارے ساتھ موجود ہیں بہادر علی بتائے گا کیا وجہ ہے کہ پولیس سے سلسلے میں کوئی کار روائی نہیں کر رہی جی بالکل اس وقت موجود ہے سکھر کے علاقے خوصہ گوٹ میں جہاں پر منشیات کا خلیام فروخت جاری ہے جس میں آئی سافیم ہیروین جیسی خطرناک ترین منشیات یہاں پر فروخت کی جاری ہے جس کے باعث سکھر کے نوجوانوں میں خاص طور پر اس کا استعمال بھی بڑھتا جارہا ہے جبکہ دوسری جانب جو علاقہ مکین ہے وہ ان کا یہ کہنا ہے کہ پولیس اس میں براہ راست اس منشیات فروشی میں ملوث ہے جبکہ دو سے تین کلومیٹر کی دوری پر جو ہے ڈی آئی جی آفیس موجود ہے اس کے باوجود بھی پولیس جو ہے وہ کسی قسم کا جو ہے اس منشیات فروشی کے خلاف ایکشن لینے میں جو ہے وہ کسی قسم کا ایکشن نہیں لے رہی ہے ٹھیک ہے بہدر علی خوصو ہمیں آگاہ کرے تھے اس بارے میں جو یہاں کے مقامی لوگ ہیں انہوں نے بھی سوالے سے شکایات درج کروائی ہیں لیکن ان کا کہنا ہے کہ ابھی تک اس پر کوئی بھی ایکشن نہیں ہو رہا ہے ان کے جانب سے کیا کہا گیا وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں چھوٹے چھوٹے بچوں کی ہاتھوں میں پڑیاں ہیں ہماری نوجوان نسل پولیس کی ناہالی کی وجہ سے تباہ ہو رہی ہے ہمارے نوجوان نسل کیا بلکہ معاشرے میں اس کی چڑوں میں ایسے سرائیت کر گئی ہے کہ جیسے کھانے سے زیادہ اس کی اہمیت ہے یہ منشیات فروشوں کو پکڑا جائے جو بھی بیچنے والے مافیا ہیں ان کے اوپر سزا لگے گی ان کو پکڑا جائے گا تو انشاءاللہ ہمارے آنے والی نسلوں کو بچا سکتے ہیں ابھی یہ اس کو چھوٹ بھی نہیں سکتے دس بارہ سال ہو گئے اس نشے میں میرے بھائی یہ جراسین ہے ہمارے جسم میں جب وہ ہم پییں گے ہمارے کو شکون آئے گا آباد تھانے آباد تھانے کا حد لگتا ہے سی آئی ڈی سائٹ تھانے کا حد لگتا ہے سندھ حکومت کے جانب سے دعوے تو کیے جا رہے ہیں کہ منشیات فروشوں کے خلاف کارروائی جاری ہے دیکھنا یہ ہے کہ یہاں پر ایکشن کب گیا جاتا ہے اور کب ان لوگوں کو منشیات سے چھٹکارہ دلوائی جاتا ہے پروگرام میں آگے بڑھتے ہیں اور بات کرتے ہیں شہید آزم، سردار نوجبانان جنت، جگرے گوشہ رسول، اولاد علیہ و بطول فخر اسلام نوازہ محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضر امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے مناسبت سے ملک بھر میں محرم کے سلسلے میں مجالس جلسے اور جلوسوں کا سلسلہ جاری ہے اس موقع پر امن امان کی بہتر صورتحال کے لیے سیکیورٹی انتظامات بھی کیے گئے ہیں تفضلات جانیں گے مختلف شہروں میں موجود اپنی نمائدگان سے بیورو چیف مظفر آباد سید وقاس قازمی ہمارے ساتھ موجود ہیں وہاں کی صورتحالوں سے جان لیتے ہیں وقاس بتائے گا محرم کے سلسلے میں سیکیورٹی انتظامات کیسے ہیں یہاں پر آج ملک بھر کی طرح آزاد کشمیر میں بھی محرم الحرام بھرپور مذہبی عقیدت و اعترام کے ساتھ منایا جارہے سلسلے میں مجالس کا سلسلہ جاری ہے اور اس موقع پر سیکیورٹی کے انتظامات کیے گئے ہیں میرے ساتھ یہ جاننے کے لیے موجود ہیں ڈی ایس پی مظفر آباد سید اشتیاغ اعلانین سے جانیں گے کس طرح سے سر سیکیورٹی کے انتظامات کیے گئے ہیں کتنی مجالس ہوں گی کتنی نفریٹ کی گئی ہو محرم الحرام کے والے سے فول پروف سیکیورٹی کے انتظامات کیے گئے ہیں ہمارے پاس 1198 مجالس ہوتی ہیں یہاں پر محرم الحرام کے دوران اور ایٹی سے باو جوانا جلوس ہیں اسی طرح سے نو اور دس محرم الحرام کے والے سے یہاں پر مرکزی جلوس ہوتا ہے تو اس حوالے سے تمام جوانا ڈپلائیمنٹ پلان ہمارا جوانا اتیار ہو چکا ہے اس پر نفریٹ اپلائی کی ہوئی ہے سیکیورٹی کے فول پروف انتظامات کیے گئے ہیں اور تمام روٹ پر بلخصوص اس پر جوانا کیمرے سیسٹی وی کیمرے وغیرہ بھی نصب کیے گئے ہیں جبکہ دی ایس پی مظفر آباد سید اشتیاغ اعلانی کے مطابق فول پروف انتظامات کیے گئے ہیں محرم الحرام کے دوران جو سیکیورٹی کے ہیں اور اس حوالے سے پولیس کی جو نفریہ وہ بھی تائنات کر دی گئی ہے جبکہ ڈرون کیمرہ اور دیگر کیمرہ کے ذریعے بھی ان مجالس اور جلوس کی جو نگرانی کی جاری ہے ٹھیک ہے وقاس قازمی آپ کا بہت شکریہ مظفر آباد کے بارک کرتے ہیں ناروال کا اور بات کر لیتے ہیں محمد حمائیوں سے حمائیوں کہیے گا کہ ناروال میں کیا سیکیورٹی پلان مرتب کیا گیا ہے محرم الحرام کے حوالے سے مجالس اور جلوس کا سلسلہ جاری ہے ہمارے ساتھ ڈسٹرک پولیس آفیسر نوید ملک صاحب موجود ہیں ہم ان سے سیکیورٹی کے حوالے سے پوچھتے ہیں کہ محرم کے حوالے سے انہوں نے کیا سیکیورٹی کے انتظامات کی ہیں سر بتائیے گا ہمارے ڈسٹرک میں جو کیٹیکری اے کے جلوس ہیں وہ چودہ ہیں اور اس کے علاوہ جو ہے مجالس وہ آٹھ سو تیتیس کے قریب ہیں تو دیگر جلوس جو کیٹیکری بی اور سی کے ہیں ان کی تعداد بھی دوستوں سے زائد ہے اس کے لیے ہم تقریباً پندرہ سو زائد اہلکاران اور جو ہمارے افسران ہیں ان کو ڈیوڈی کے لیے ڈیپیوٹ کیا ہے اس میں ٹریفک پولیس بھی شامل ہے اس کے علاوہ جو پرائیویٹ رضاکاران ہیں ان کو بھی ہم نے یہاں پہ شامل کیا ہے اور اس میں ہم نے پروف سیکیورٹی کے لیے تمام ممکن جو بھی ہمارے پاس وسائل تھے ان کو بروے کار لاتے ہوئے ہم نے اپنی ڈیپلائیمنٹ کیے آج بلکل ڈیپیو صاحب کا کہنا تھا کہ انہوں نے جلوس کی گزرگاہوں کے جو ہے وہاں پر سیکیورٹی کیملے نصب کی ہیں اور اس کے علاوہ انہوں نے تین لیئر میں جو ہے وہ سیکیورٹ جلوس میں جانے والے ظاہرین جو ہیں ان کو چیکنگ کے لیے وہاں پر جو ہے وہ عملہ تینات ہوگا ناروال میں سیکیورٹی صورتحال کو بہتر بنانے کے لیے پولیس کی نفری کو تائینات کیا گیا ہے علی پور میں کیا صورتحال ہے جانتے ہیں اپنے نمائنت زہیر ابباز سے جی زہیر کہیے گا جی شکریہ اس وقت میں زلہ مظفرگڑ کی تحصیل علی پور میں موجود ہوں محروم الحرام کے حوالے سے تحصیل علی پور میں جو تمام انتظامات ہیں وہ مکمل کیے جارہے ہیں آج ڈیپیو مظفرگڑ سید حسنہ نہیدر اور ڈیپٹی کمیشنر مظفرگڑ میاں عثمان علی علی پور میں تشریف لائے ڈیپیو مظفرگڑ سے میں بات کرتا ہوں صرف علی پور میں سیکیورٹی کے حوالے سے کیا پلان کیا گیا ہے یہاں پہ مجالس کی تعداد بہت زیادہ ہے بارہ سو چالیس مجالس ہیں یہاں پہ جلوسوں کی تعداد بہت زیادہ ہے اور اس میں ایک کٹیگری کی جلوس بہت زیادہ ہے ہمارے پاس الیٹ کی سپیشل ٹیمز آ رہی ہیں اس کے ساتھ ساتھ رینجرز کی کمپنیز آ رہی ہیں اور آرمی کے جوان بھی آ رہے ہیں سو انشاءاللہ ہماری بھرپور کوشش ہے کہ ہم محرم الحرام کے تمام ایورٹس کو پوری طرح سیکیور کر سکیں علی پور اور مضافات میں صفائی کے جو انتظامات ہیں وہ ہنگامی بنیاد اوپر کیے جا رہے ہیں اور مجالس کے دوران محرم الحرام میں تمام اقتعامات جو ہیں وہ مکمل کر لیا جائیں گے بہت شکریہ زہیر عباس سمی علی پور سے آگاہ کرے تھے محرم الحرام کے انتظامات کے حوالے سے دیگر شہروں کا احوال بھی آپ تک پہنچاتے رہیں گے آج کے پروگرام سے اتنا ہی خدا حافظ